اس مردگی کو دیکھتے ہوئے ایک مقالمہ پیش کرنے کے لیے آفدرات کے سامنے عزیزم اسامہ عزیزم عمران عزیزم طائب عزیزم آفتاب اور عزیزم امتیاز عزیزم انس ابراہیم عزیزم فیصل عزیزم شفیق عزیزم عاظم عزیزم ریحان عزیزم بازری افتخار یہ تمام طلبہ عفدرات کے سامنے مقالمہ پیش کرنے کے لیے آئیں گے موبائل کے نقصانات کے عنوان پر ایک مقالمہ تیار کیا گیا ہے جس کو ہمارے طلبہ عفدرات کے سامنے پیش کریں اوڈر 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 ادالت کی کاروائی شروع کی جائے ادالت میں موجود تمام افراد کو آغا کیا جاتا ہے کہ مقدمہ کی کروائی کے درمیان اپنے اپنے موبائل سیلینٹ موڈ پر ڈال دے اگر کسی کی موبائل کیرنگ بجتی ہے تو دفع دو سو دو توحین عدالت کے تحت اسے آج کی عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے حضور والا آج کا مقدمہ بہت خاص ہے اور آج اس مقدمہ کو سماعت کرنے کے لیے پورا شکر پور اومنٹ آیا ہے جس میں بچوں سے لے کر خواتین دیشندت کے ساتھ مقدمہ کی کروائی کے درمیان فیصلے کی منتظر ہے منزم نمبر ایک کو حاضر کیا جائے منزم نمبر ایک حاضر ہو ان پر کون کون سے انزامات ہیں جس صحاب اس منزم پر بہت ہی سنگین آروپ ہے منزم راتوں و دین موبائل میں لگے رہتے ہیں اور کبھی تو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس موبائل ہے اور کبھی جت لانے کے لیے بار بار گیم کھلتا رہتا ہے کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا جاؤ گے حضور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اگر میرے والدین مجھے موبائل نہ دلاتے تو شاید میں آج اس کٹ گھرے میں نہ ہوتا اور مجھے یہ رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا اپنا قصور اپنے والدین پر نہ توتے ہوئے سیدھے سیدھے اور صاحب صاحب بات کہو تم نے جرم کی ہے تو اسے قبول کر لو اللہ نے تمہیں اقل سلیم دیا ہے ہر اچھے برے کی تمیش کر سکتے ہو تو پھر اپنے والدین کو کیوں دوش دوتے ہو یور انار کیا میں اپنے موکل کی طرف سے کچھ کہہ سکتا ہوں جی ہاں یور انار میں عدالت کے احترام کرتا ہوں اور قانون کی پاسدار ہی میرا ایمان ہے لیکن کیا ہم صرف ملزم کو دوش ایمان کر بری ہو سکتے ہیں جبکہ تربیت کی ذمہ داری والدین پر ہے اور والدین خود اس مرضے میں مبتلا ہے ان کے موبائل کی مسروفیت نے بچوں کو کس موٹ پر لا کھڑا کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں یور انار آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ کا فیصلہ منظور ہوگا البتہ آپ اس پر ضرور غور کریں قابل وکیل کی بات قابل غور ہے کچھ وقفہ کے لئے اس مقدمے کی کاروائی کی ملتبی کی جاتی ہے ملزم نمبر دو کو حاضر کیا جائے ملزم نمبر دو حاضر ہو ملزم پر بھی سنگین انظام لگا ہے یہ ملزم اپنی پڑھائی اور قوموں میں کم موبائل میں زیادہ گم ہوتا رہتا ہے ہر وقت ان کے کانوں میں ائر فون لگا رہتا ہے یا تو گانے سنتے رہتے ہیں یہ قوالی اگر کسی سے بات بھی کرنا ہو تو ائر فون اور بلودھت کے ذریعہ بات کرتے نظر آتے ہیں اگر دور سے دیکھا جائے تو پاگلوں کی شبی نظر آتی ہے جو اپنے ہی آپ بڑھ بڑھاتا رہتا ہے جج صاحب مجھے بیجا ایزام میں فسایا جا رہا ہے ایسا تو میرے دوست بھی کرتے ہیں اور وکیل صاحب یہ موبائل کا زمانہ ہے موبائل کا اچھا چوری تو چوری اوپر سے سنہ زوری جبکہ آپ کا جرمی بھی ناقابل معافی ہے کیا اس کی طرف سے پرلی کرنے والے کوئی وکیل ہیں جی سرکاری وکیل کا تقرور کیا گیا ہے اس لیے کہ جب ہم اس سے اپنے وکیل کی بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے واپس اپنے کان میں ائر فون لگا لیا تو شک ہونے لگا شاید یہ واقعی پاگل ہے یا رعنار میرے ملزم کا جرم اتنا بھی سنگین نہیں کہ اس پر کوئی دفعہ لگائی جائے اوڈار 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 ملزم کا جرم واقع سنگین ترین ہے اس پر بھی دفعہ لگائی جائے تاکہ آئندہ ہتھیات کرے ملزم نمبر تین کو حاضر کیا جائے ملزم نمبر تین حاضر ہو اوڈار 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 حضور والا یہ ملزم بہت بڑے جرم کا شکار ہے یہ ہمیشہ وارڈ ساب پر لگا رہتا ہے اس کی بیوی اس سے ہمیشہ پریشان رہتی ہے کام کا ناکاج کا دشمن آناکاج کا ایسا اس کی بیوی کہتی ہے دونوں میں ہمیشہ خلفشار مچا رہتا ہے بی بی کہتی ہے کہ تم نے موبائل کی جگہ موسیق سن شادی کر لی اور یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی اس وقت 3310 کا جوانہ تھا اگر اسمارٹ پون ہوتا تو شاید تم سے شادی نہ کرتا اگر غرض اس کا گھر ٹوٹ کر بکھر گیا ہے لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں یہ تو انتہائی سنگین جرم ہے کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو گے جی حضور مجھے اپنا جرم قبول ہے اس لئے مجھے اپنا کوئی وکیل بھی پیش نہیں کرنا آپ جو فیصلہ سنائیں مجھے منظور ہے وہ کیا بس ایک درخواست ہے مجھے جیل بھیجنے سے پہلے موبائل ریپیر کرانے کا موقع فراہم کرے تاکہ مجھے جیل میں کسی بھی قسم کا پریشانی نہ ہو تھوڑا صبر کر لو اتنی بھی کیا جلدی ہے ہم تمہاری خواہش ضرور پوری کر دیں گے منظم نمبر چار کو حاضر کیا جائے منظم نمبر چار حاضر ہو عالی جناب یہ بندے پر سب سے زیادہ آروب ہے یہ ملسل موبائل کے دشمن ہے اور تو اور گھروں میں وای فائی بھی لگا رہتا ہے تاکہ اور تو اور گھروں میں وای فائی بھی لگا رہتا ہے گھر زبر نے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو اس کا عادی بنا دیا ہے حتیٰ کہ گھر کی عورتیں مفت میں اپنا من جہا سریل دیکھتی ہیں اور مفت میں اپنا جہا سریل دیکھتی ہیں تو بچے تعلیم چھوڑ کر کارٹن کے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں اور نوجوان وارسپ پر لگے پڑے ہیں بلکہ وارسپ پرنے سے زیادہ کپی پیشٹ یا پوشٹ کرنے پر زیادہ یقین لگتے ہیں اگر بھولے سے موبائل کے نقصانات والی پوشٹ بھی آ جائے تو یہ سوچ کر پوشٹ کرتے ہیں میرا بھائی مجھ سے دوست زیادہ مستحق ہے کہ موبائل کے نقصان سے بچ جائے اور جناب گھر کے بھولے لوگ بھی کسی سے کم نہیں وہ اپنی بھولی بس لی آلو کو سننے یا دیکھنے کے بہانے کانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کبھی گھر والے شادی بھی ہمیں چڑے گئے تو عید موقع غلیمت جان کر پرانی پکچر بھی دیکھ ڈالتے ہیں میں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک گوہ پیش کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے گوہ نمبر ایک حاضر ہو آئی جناب یہ ملزم سیلفی اور ویڈیو کا بہت ہی شوقین ہے چاہے کوئی تکلیف میں ہو یہ ان کی ملد کرنے کے بجائے ویڈیو نکالنا شروع کر لیتا ہے اسی طرح ہر قصو ناکس کے ساتھ اپنی سیلفی لیتا رہا ہے اسی طرح اسی پر بس نہیں بلکہ انہیں فیس بک پر اپلوڈ کر کے وقتاں فوقتاں انہیں کمنٹ اور لائک کرنے والوں کو دیکھتا رہتا ہے میں ایسا گوال آج ہوتا ہوں جو اس مقدمیں گوائی دینے کے لیے بہت بیچین ہے جی جا صاحب میرے والدر موائل میں اتنا الگ رہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ نہ انہیں مجھے بھی کسی اپ سے ڈاللوڈنگ کیا ہے تو میں نے کون سا گناہ کیا ہے جج صاحب چار سو روپے دیا ہے تو حصول بھی کرنا پڑے گا اور آخر وائف آ ہے وائف آ ہے ان قریب اس کا بھی فیصلہ سنایا جائے گا دراصل جناب لائنڈ آرڈر کا خطرہ ہونے کے سبب ایسا نہیں کیا گیا لیکن آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ اس کمر یا عدالت میں وہ سب موجود ہیں اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو ابھی ابھی وہ سب اپنے اپنے مبائی میں لگے ہوئے ہیں ملہ آپ ملزن غرض 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 بہانے بہانے سے اور اس ملزن کے ہر کے خواتیس اور بچے بھی اس مقدمہ کی سنگھائی کے لئے آئے ہیں اور ابھی ابھی ان کے ہاتھوں سے موبائل نہیں جھوٹ رہا تو حضور والا والا سب کو کیسے حاضر کیا جاتا لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں ہم نے انہیں ایک پروگرام کے بہانے جمع کر لیا ہے تاکہ وہ سب بھی موبائل کے سنگینی کا اندازہ لگا لے اور سنگھ جائیں گواہ نمبر دو کو حاضر کیا جائے گواہ نمبر دو حاضر ہو جی جل صاحب یہ بندہ مجھے بھی کہتا رہتا ہے کہ آج میرے پوشٹ کو اتنوں نے لائک کیا اور اتنوں نے شیئر کیا اور اتنوں نے کمینڈ کیا وائی فائی کی وجہ سے اتنے بڑے جرم ہو رہے اور پولیس کیا کر رہی ہے ان سب کو عدالت میں کیوں حاضر نہیں کیا گیا دراصل جناب لائنڈ اورڈر کا خطرہ ہونے کے سبب ایسا نہیں کیا گیا لیکن آپ کے معلومات کے لئے عرض کروں کہ اس کمرے عدالت میں وہ سب موجود ہیں اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو وہ سب ابھی ابھی اپنے اپنے موبائے میں لگے ہوئے ہیں بہانے بہانے سے اس ملزم کے گھر کے خواتین اور بچے بھی اس مقدمے کی سنوائے کے لئے آئے ہیں ابھی بھی ان کے ہاتھوں سے موبائل نہیں چھوٹ رہا تو خضور والا والا سب کو کیسے حاضر کیا جاتا لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں ہم نے انہیں ایک موقع پر ہم نے ایک بہانے پروگرام کے بہانے جمع کر لیا ہے تاکہ وہ سب بھی موبائل کی سنگینی کا اندازہ لگا لیں اور سمجھ جائیں تمام بیانات اور گواہوں کی گواہی سننے کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تمام ملزموں کی رضمات ثابت ہو گئے تمام ملزمان کو سنگین جرم کی وجہ سے دفعہ دو سو تین کے تحت دو سال تک بغیر میں وائل رہنے کی سزائے با مشقص سناتی ہے تاکہ اس بیتو کی عدد سے چھٹکرہ پایا جا سکے اور کمرہ عدالت میں موجود ہر عمر اور اسٹیٹس والوں کو سلا دیتی ہے موائل ایک ضرورت ہے اسے ضرورت پر استعمال کیا جائے زندگی کا حصہ بنا کر اپنے وقت کو برباد نہ کیا جائے موائل کے جس قدر فوائد ہے اس سے زیادہ نقصانات بھی ہے لہذا عدالت یہ سلا دیتی ہے موائل سے کچھ وقت کے لیے دور رہ کر دیکھو تو سکونی سکون میسر ہوگا اور ہاں گھر کے ذمہ دار گھر کے ماحول پر نظر رکھے گھر کے بچے اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دے گھر کے نوجوان جو ملک کے مستقبل ہوتے ہیں انہیں اپنے مستقبل کو یوں دوں پر لگانا اچھی بات نہیں اس لئے موائل کو ایک طرف رکھ کر اپنی اور اپنی قوم کی ترقی کے سوچے یہ ان کا ولین فریدہ ہے اور گھر کی خواتین سنجیدہ ہو جائے اور موائل پر آنے والے سیریل اور دراموں سے دور رہے تو گھر کو بہتر تربیت گاہ بنا سکتی ہے قوم کے ذمہ داروں اور سماج کے بڑھوں تمام تعلیم یافتہ لوگوں کو بیٹھ کر ان باتوں کو سوچنا ہوگا اور اس کا حل نکالنا ہوگا ہمیں امید ہے کہ کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ اس نصیحت کو دل پر لے کر ایک نیا ترقی یافتہ سماج بنائیں گے اور قوم و ملت کے لئے سرمایہ ترائیار کریں گے اسی پر یہ عدالت برخواست ہوتی ہے